آج بند ہوئی کہ کل اور پھر اسی عمران خان نے پی آئی اے کو قرض کی دلدل سے نکالا اس کے ہوتل روز ویلٹ کا سارا قرض اتارا کوئیت سمیت تمام ممالک کے لیے ایک ایک کر کے پی آئی اے کو پھر سے چلا دیا اور سنو اب پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے خطے میں سب سے پہلے جس نے ڈیجیڈل مچینری خریدی ہے اس ملک کا نام پاکستان ہے بینک غریب کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے قرض چھوڑو بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے بھی لمبی لائنوں میں لگتے تھے قرض صرف امیروں کو ملتا تھا اور اسی عمران خان کی بدولت وہ سارے بینک اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنا گھر سکیم میں غریبوں کو بلا سود قرض دیں گے سیمسنگ جیسی انٹرنیشنل کمپنی کے موبائل فون اور ٹی وی پاکستان میں بن رہے موٹر سائیکل اور الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار بن رہی سیاحت میں پاکستان کو نمبر ون ڈیسنیشن پر لے آیا سکردو کا ائرپورٹ چلا دیا جہاں روزانہ ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاح آ جا رہے ہیں پہلا وزیراعظم جو اٹھاروی ترمیم کے باوجود سندھ والوں کو بھی ٹرانسپورٹ کی سہولت وفاقی بجٹ سے دے گیا ہندوستان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر ڈیم بنا رہا گلگت بلتستان کو پاکستان کا اوفیشل ہی حصہ بنا دیا افغانستان اور امریکہ کی بیس سال سے چل رہی جنگ ختم کروا دی پردیسیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت دے دی نادرہ کے باہر لگی لمبی لائنیں ختم کر دی کسی پرائیویٹ انشورنس کمپنی کے طرز کے دفاتر بنا دی ہے جہاں عورتوں مردوں کے لیے الہتہ انتظار گاہیں ائر کنڈیشن کی سہولت نئے درخت لگانا تو دور یہاں ہزاروں درختوں کے روزانہ کاٹنے کی خبریں چلتی تھی وہاں آج کروڑ نہیں عرب نہیں کھرب درخت لگا رہے ہیں جیسے دنیا پاکستان کو شاباش دے رہی ہے اور جو پاکستان تین سال پہلے تک سفارتی محاذ پر اکیلا ہو چکا تھا اسی پاکستان کی ایک آواز پر چھپن ممالک کے سربراہان او آئی سی کا اجلاس اٹنڈ کرنے پاکستان آگئے آج تک کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ان تین سالوں میں ہوئی آج تک کی سب سے زیادہ ریمیٹنس ان تین سالوں میں آئیں آج تک کی سب سے زیادہ تیز انڈسٹری ان تین سالوں میں شروع ہوئی اب مجھے بتاؤ کہ میں عمران خان کو کس چیز کے لیے بلیم کروں امیر غریب کو ایک نصاب دینے کے لیے پردیسیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے لیے کسان کو فصل کا پورا معافضہ دینے کے لیے عربوں سے اپنے پردیسیوں سے برابری کا سلوک کرنے کی درخواستے کرنے کے لیے امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کے لیے موڈی کو ساڑھی اور عام بھیجنے کی بجائے ریٹیلیشن کی دھمکی دینے کے لیے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم لڑیں گے کا نعرہ لگانے پر غریب امیر کا ایک جیسا علاج کروانے پر زخیرہ اندوزوں کے خلاف تحریک چلانے پر ایکسپورٹ بڑھانے اور امپورٹ کو روکنے پر پولیس کو عوام دوست بنانے پر صحافیوں کو جھوٹ بولنے پر سزا دینے پر کس چیز پر میں بلیم کروں سے بھائیوں کرونا کے باوجود اس شخص نے اللہ کی مدد سے ستر سالہ پاکستان کی تاریخ کے مقابلے میں وہ کام کیے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اب اس پر کوئی شک نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے ورنہ چھپن ممالک میں واحد ایٹمی طاقت سرحدوں پر دشمنوں سے گھرا ہوا ملک پاکستان اسرائیل اور امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ بول کر جاتا کہاں اگر کسی کو میرے بتائے گئے ایک بھی لفظ پر شک ہو تو اپنے سورسز سے چیک کرنا ایک ایک لفظ سچ نکلے گا ایک ایک بات حقیقت نکلے گا اور آج پہلی بار میں پاکستان کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی زندہ بات کہتے ہیں